جب نہ تکڑھو جو مجھوٹھو عشق نبی میں روتی کوئی مجھے میرے خدا دے الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ انا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلی اللہ علیہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی نازل فرماتا ہے خموش بیٹھے ہو کیا مومنوں درود پڑو شفیع روز جزا پر پڑو درود پڑو شفیع حشر کی مدحد سنو درود پڑو ادھر ادھر کی نہ باتیں کرو درود پڑو اگر خدا کے ہو طالب تو پہلے لازم ہے رسول پاک کو رازی کرو درود پڑو سنو حبیب خدا کی اگر محبت ہے سنو جناب کے جب نام کو درود پڑو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مزید چینل کے ناظرین پروگرام ناد خان صحابہ میں آپ کو ایک بار پھر مرحبا کہتے ہیں نبی پاک علی صلو اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت یہ اہل ایمان کا سرمایہ ہے اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں محبوب کی تعریف و توصیب بھی بیان کی جاتی ہے ناد یہ نظم میں بھی ہوتی ہے نصر میں بھی ہوتی ہے پیارے آقا علی صلو اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو نظم کی صورت میں بیان کرنے کو ہمارے عام طور پر ناد سے تعبیر کیا جاتا ہے ناد میں پیارے آقا علی صلو اللہ علیہ وسلم کی بدحد ہوتی ہے آپ کے اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے آپ کی عظمت و شان کو بیان کیا جاتا ہے اور ناد یا اشعار کہنا یہ صحابہ کرام علی مردوان سے ثابت ہے کئی ایک صحابہ کرام ہیں جن سے ثابت ہے کہ انہوں نے پیارے آقا علیہ وسلم کی شان میں ناد یا اشعار کہے اور ان میں جو معروف ہیں حضرت حسان بن ثابت اور حضرت اسود بن سری حضرت عبداللہ بن رواحہ حضرت عامر بن اکوہ حضرت عباس بن عبد المتلیب حضرت کعب بن زہر وغیرہ یہ ناد گو شعارہ تھے اور میرے آقا علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت حسان ناد پڑھتے تو نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے ممبر بچھایا کرتے ان کے اس کلام کو ناد یا اشعار کو پسند فرماتے ان کو دعاوں سے نوازہ کرتے تھے تو یہ بڑا ہی عظیم عمل ہے عشق رسول کو بڑھانے والا عمل ہے یہ اشعار جو صحابہ نے بارگاہ رسالت میں پیش کیے اور حدیعہ اقیدت و خلوص بارگاہ رسالت میں پیش کیا ان اشعار کو ہم اس پروگرام میں سنا کرتے ہیں اور اس کی شرعہ اس کی وضاحت بھی سنتے ہیں اور اس کے زمن میں احادیث مبارکہ وغیرہ بھی بیان کی جاتی ہیں آپ پروگرام میں شامل رہیں گے انشاءاللہ الكریم عشق رسول میں اضافے کا باعث ہوگا پچھلے پروگرام میں ہم نے یار غار یار مزار عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ناتیہ اشعار کی وضاحت سنی تھی آج بھی انشاءاللہ الكریم انہی کے ناتیہ اشعار سنیں گے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام پر اپنا تن مندھن سب کچھ قربان کر دیا سفر و حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور نبی کریم علیہ السلام پر اپنی جان نسار کیا کرتے تھے آج بھی بڑھتے ہیں نگران پاک علیہ السلام شاہرات کی جانب اور آج بھی سنتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے ناتیہ اشعار بسم اللہ الرحمن عاشق اکبر کی کیا بات آپ لکھتے ہیں امین مصطفیٰ للخیر یدعو قضوئ البدری زای لہو غلام سأتبعو حدیہو ما دمت حی توال الدہری ما ساجع الحمام آق علیہ السلام کی شان میں عرض گزار ہے کہ آپ امین ہیں امانت دار ہیں آپ مصطفیٰ ہیں سیلیکٹیڈ منتخب اللہ حضرت کا شیر ہے نا ذات ہوئی انتخاب وصفوئے لوجوہ نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درو سبحانہم امین مصطفیٰ لِلْخَيْرِ یدعو بھلائی کی ترب بلانے والے وَدَعِيًا اچھی بات ہوگی تو اچھے ہیں بُرے ہیں تو بُرے ہیں اگر اس کے اندر اللہ کی شان بیان ہو رہی تو اشار بہت اچھے ہیں اللہ کی حمد بیان ہو رہی تو اشار بہت اچھے ہیں ناة مصطفیٰ بیان ہو رہی تو بہت اچھے اشار ہیں استغاثہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جا رہا ہے صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے اولیاء کی شان بیان ہو رہی ہے غوث پاک کی منقبت بیان ہو رہی ہے کوئی نصیت ہو رہی ہے نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے اچھے اشار ہیں اور اگر اس کے اندر استقفلہ عشق مجازی اور الٹے الٹے معاملات ہیں تو برے ہیں تو بزاتے خود اشار برے نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر اگر برائی ہوگی تو برے ہیں اچھے ہیں تو اچھے ہیں مضمون کا اعتبار ہوں ماشاءاللہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں کس طرح یعنی آپ بدرے کامل ہیں ایک تو چاند ہوتا ہے نا ایک کامل چاند ہے پورا وہ چودہویں کا چاند اور وہ چاند جو اندھیرے مٹا دیتا ہے آقا وہ چاند ہے اور جب تک میں زندہ رہوں گا سَأَتْبَعُوا حَدْيَهُ مَا دُمْتُ حَيَّا آقا میں جب تک زندہ رہوں گا آپ کے پیروی کروں گا آپ کے ہدایت کے مطابق زندگی گزاروں گا آئے آئے سبحان اللہ یہ ہے صدیق اکبر کی شان اور جذبہ اللہ ہمیں اتباع سنت کا جذبہ تا فرمائے تَوَالَ الدَّهْرِ مَا سَجَعِ الْحَمَامُ جب تک کبوتر آوازیں نکالتے رہیں گے یعنی میں ہمیشہ جب تک زندہ رہوں گا آقا آپ کی پیروی کروں گا تین اوصاف بیان ہو رہے ہیں امین مصطفی یعنی چُنہ ہوا بلائی کی طرف دعوت دینے والے اور اگر وہ چوتھا شامل کریں تو چار ہو جائیں گے بدر کامل کہ جو تاریکیوں کو مٹا دیتا ہے اور اندھیریوں میں دارکنیس میں گائیڈ کرتا ہے منزل کی طرف لے کے جاتا ہے اور میرے نبی نے اپنی شان خود بھی بیان فرمائے انا امین من فی السما یعتینی خبر السما سباہا و مساہا میں آسمان کے مالک کا امین ہوں میرے پاس اس کی طرف سے صبح و شام آسمانی خبریں آتی ہوں میرے عقل صلات اسلام ایسے سچے ایسے امانت دار کہ آپ کو دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے سبحان اللہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں آپ پر ایمان لا یا نہ نائیں مگر یہ مانتے تھے یہ سچے وعدے کے سچے کول کے پکے اور امانت دار ہیں ایمان نہیں لاتے تھے لیکن اپنی امانتیں پیارے عقل صلات اسلام کے پاس رکھواتے تھے اب دیکھیں کہ جب حجرت کا وہ معاملہ آیا تو میرے عقل صلات اسلام کی شان دیکھیں شان امانت داری کہ مولا علی مشکل کشاہ کو آپ نے اپنے مبارک بستر پر لٹھایا فرمایا کہ تم لوگوں کی امانتیں ان کو لوٹا کر پھر مدینہ آنا اچھا اور کیفیت کیا ہے کہ باہر وہ دشمن تلوارے لے کر کھڑیں اور عقل صلات اسلام سوری یاسن کی تلاوت کرتے ہیں وہاں سے گزر جاتے ہیں ان کے سروں پر مٹی ڈال کر جاتے ہیں اچھا میرے عقل صلات اسلام کی صداقت اور امانت نے دیکھنے والے مبارک چہرے سے دیکھے اور کہا کہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہوا یوں کہ ایک دفعہ ایک آفلا مدینہ النبی کے قریب شہر سے بار ٹھہرا ہوا تھا عقل صلات اسلام وہاں سے گزرے فرمایا کہاں کا ارادہ ہے کہ ان لے کہ مدینہ فرمایا کس لیے وہ لئے کھجورے لینے جا رہے ہیں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اسے بیچتے ہو کہاں جواب دیا ہاں میں تو سودا ہو گیا قیمت تہہ ہو گئی میرے عقل صلات اسلام نے اونٹ کی رسی یعنی مہار پکڑی اور تشریف لے گئے اب لوگ میرے عقل صلات اسلام کے حسن و جمال میں کھو گئے اور ایسا روب ایسا دب دبا مطالبے نہیں کیا کہ کچھ قیمت تو دیں ہمیں اب جب تشریف لے گئے تو باتیں کرنے لگی یہ کیا کر دیا ہم نے پیسے نہیں لیے ہم نے رکم تلی نہیں اللہ فکر اور ہم جانتے نہیں تو اونٹ تھما دیا اتنے میں اسی کافلے میں ایک خاتون تھی کہنے لگی خود کو ملامت نہ کرو میں نے جن کو دیکھا ہے ان کا چہرہ دھوکے دینے والا نہیں ہے اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ چودویں رات کے چاند کا ٹکڑا ان کا چہرہ جو ہے تمہاری اونٹ کی قیمت میں زمانت دیتی ہوں کہیں نہیں جاتی اسی دوران ابھی یہ گفتگو چل رہے تھی کہ میرے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی تشریف لائے اور قیمت سے زیادہ کھجوریں عطا فرمائیں کہا لو کھاؤ پیٹ بھرو ماپو قیمت پوری کرو عطا کرو تو میرے آقا علیہ السلام کا عدل و انصاف اور آپ کو جو مرتبہ ملا آپ نے اس کا حق ادا کیا اپنے منصب کے خلاف نہیں کیا ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیا دنیا میں تشریف آوری سے پردہ فرمانے تک اللہ اکبر حضور پیارے آقا علیہ السلام کا لقب مبارک ہم نے سنا کہ آپ امین ہیں تو اب غلاموں کے لیے اس میں کیا درس ہے امانتداری کا ہمارا اسلام درس دیتا ہے تو ہمیں بھی امانتداری کو اپنانا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس میں امانتداری نہیں اس کو تو ایمان کامل کوئی دن نہیں اس کی وضاحت یہ علماء نے بیان کی کہ یہ کامل ایمان مسلمان نہیں ہے تو ہمارے ہاں تو مطلب کھا پی جاتے ہیں لوگ انہیں پیسے پکڑائے تھے کوئی پیسے گرزہ ہی لیا تھا تو یہ جو امانتداری میں کوتاہی ہوتی ہے تو امانتداری کہ تھوڑی وضاحت بھی ہو جائے یہ کیا ہے یعنی ہم امانتدار کہلائیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا دعا کرنی چاہیے سیرت مصطفیٰ پڑھنی چاہیے اس کی پیروی کرنی چاہیے اور جو امانتدار لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور مدنی چینل دیکھنا چاہیے تاکہ امانتداری کے فضائل معلوم ہوتے ہیں اور امانتداری صرف مال کے معاملے میں نہیں ہے مشورے کے تعلق سے بھی رازداری کے تعلق سے بھی گھر کے معاملات میں بھی ہے میاں بیوی کے معاملات میں ہے پارٹنر کے ساتھ کے معاملات ہیں بھائی بہن کے معاملات کے رازدار ہوتے ہیں یعنی یہ اس کا مفہوم تو بہت وصیح ہوگی کہ لوگوں کے حقوق ادا کرنا یہ امانتداری میں آئے دیکھیں امانت تو آنکھ بھی ہے کان بھی امانت ہے زبان بھی امانت ہے ہاتھ بھی امانت ہے پاؤں بھی امانت ہے یہ تو ساری امانت کا مفہوم تو بہت وصیح ہے تو خیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان صدیق اکبر نے بیان کی امینن پھر مصطفی یعنی منتخب وہ میں نے شیر آل ارز کا پہلے سنایا ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب دام ہوا مصطفی تم پہ کرونوں درود اور آلہ حضرت کے خلیفہ مدہ الحبیب اے شہن شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک شہر ہے منتخب آپ کی ذاتی والا ہوئی منتخب آپ کی ذاتی والا ہوئی منتخب آپ کی ذاتی والا ہوئی نام پاک آپ کا مصطفی ہو گیا نام پاک آپ کا مصطفی ہو گیا نام پاک آپ کا مصطفی ہو گیا اور آلہ حضرت نے بارگاہ رسالت میں کیسے درد بھرے انداز سے کیسے علمی شان سے لکھا سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو تھے وسیلے سب نبی تم اصل مقصودِ غدا ہو پاک کرنے کو غضو تھے تم نمازِ جانفضا ہو سب بشارت کی آزان تھے تم آزان کا مبدعا ہو سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مقتدا ہو سب تمہارے در کے رستے ایک تم ہم راہِ خدا ہو مصطفی خیر البراہ ہو سرورے ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبا ہو اور آلہ حضرت نے لکھا تُو ہے خرشیدِ رسالت پیار چھپ گئے تیری زیاں میں تارے انبیاء اور ہیں سب مہپارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے اکر صلی اللہ نے ایک لتخرج خوبیوں والا ہے تفسیرِ تبری آپ لکھتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب یعنی قرآن کریم ہم نے آپ کی طرف اس لئے نازل کی تاکہ اللہ پاک کی توفیق سے آپ لوگوں کو کفر اور گمراہی کے اندھیروں سے نکالیں ایمان کی روشنیوں سے ہدایت کی روشنیوں سے معمور کر دیں اس راستے کی طرف لے آئیں جسے اللہ پاک نے اپنی مخلوق کے لئے پسند فرمایا سبحان اللہ مفتی عظم ہندہ حضرت کے شہزادے کا شیر پڑھتے ہیں بڑا ماشاءاللہ سبحان اللہ ہر شہ میں ہے تیرا جلبا تجھ سے روشن دین و دنیا ہر شہ میں ہے تیرا جلبا تجھ سے روشن دین و دنیا بانٹا تُو نے نور کا بانٹا تُو نے نور کا بانٹا تُو نے نور کا بانٹا سل اللہ علیکہ و سلم سل اللہ علیک و سلم سل اللہ علیک و سلم اس آیت کی تفسیر میں جو بھی ہم نے سورہ ابراہیم کی آئت مارک سنی یہ بھی کہا گیا کہ نبی کی تعلیم کے بغیر اللہ کی پہچان حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ کی معرفت کے لیے دلیل چاہیے اور آپ اس دلیل کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جو چیز جزیرہ عرب میں رہنے والوں کے اسلام کا باعث بنی وہ کیا تھے میرے نبی کی بے داغ صیرت میرے نبی کا پاکیزہ کردار بے مثال صیرت جب لوگوں نے آپ کوئی شخصیت کو قریب سے دیکھا دیکھیں کہ سب سے پہلے میرے نبی پر کوئی نہیں مان لیا گھر سے ختیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰAA کیونکہ انہیں قریب سے دیکھا نا اچھا غلاموں میں کون لیا بلال حبش رضی اللہ تعالیٰing انہوں نے قریب سے دیکھا نا حضرت زید بن حارصہ رضی اللہ تعالیٰ آزاد کردار غلاموں میں قریب سے دیکھا نا دوستوں میں صدیقے اکبر قریب سے دیکھا نا اور حضرت مولا علی میرے جفالت تھے بلکل وہ تو رہتے ہیں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرونش میں تھے بچوں میں سب سے پہلے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ جس نے میرے نبی کو جتنا قریب سے دیکھا جتنی جلدی دیکھا ہوتنی جلدی ایمان لے آیا آئے آئے وہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا علم کیا ہوگا اچھا جس نے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنیلٹی کو شخصیت کو آپ کی شان کو آپ کی عظمت کو آپ کے کردار کو آپ کے گفتار کو دیر سے دیکھا تو دیر میں ایمان لائے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا تو میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ کی پہچان ملتی ہے سبحان اللہ آپ علیہ السلام بدر کامل ہیں ظلمات سے نور کی طرف لے آتے ہیں آپ کی نورانیت کو قرآن میں بیان کیا گیا کہ اللہ پاک کی طرف سے تمہاری طرف نور آیا قد جاکم من اللہ نور تو پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم تو سرابہ نور ہیں بے شک اور اندھیروں کو دور فرما دیتے ہیں بے شک جمل الرحمن رضبی رحمت اللہ تعالی لے کے کچھ اور اشار مرحبا حق کی توہید کا دعالم میں حق کی توہید کا دعالم میں تم سے دنکا بجا رسول اللہ تم سے دنکا بجا رسول اللہ دین اسلام کلمہ اے توہید دین اسلام کلمہ اے توہید تم سے سب کو ملا رسول اللہ تم سے سب کو ملا رسول اللہ تم سے اسلام کی ملی دولت تم سے اسلام کی ملی دولت تم سے ایمہ ملا رسول اللہ تم سے ایمہ ملا رسول اللہ تم نے باٹا دیا ہوا رب کا تم نے باٹا دیا ہوا رب کا سب تم ہی سے ملا رسول اللہ سب تم ہی سے ملا رسول اللہ تم سے ایمہ ملا رسول اللہ سبحان اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے کس پیارے انداز سے کس خوبصورت انداز سے عظمت مصطفیٰ کو شان رسالت کو بیان کیا میرے آقا علیہ السلام امین ہیں امانتدار ہیں مصطفیٰ ہیں چنے ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام اللہ کی طرح بلانے والے ہیں اور آپ وہ بدرے کامل ہیں کہ آپ کی برکت سے ظلمات اور اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اور نور ہی نور ہو جاتا ہے اور دوسرے شیر میں صدیق اکبر نے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں پیارے آقا علیہ السلام کی اتباع اور پیاروی کرتا رہوں گا اللہ کرے کہ صدیق اکبر کے صدقے میں ہم بھی سنت رسول کو سیکھیں کون کون سے آداب ہیں زندگی کے کون کون سے اعمال ہیں جو سنت ہیں اس کو سیکھیں اور اتباع رسول کریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ کو فالو کریں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ صدیق اکبر کے صدقے ہمیں بھی سچا پک آشی کے رسول بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل بنائے آمین بجاہی خواتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب نات پڑھوں جو ہم جھوٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی ورک مجھے میرے خدا دے مجھے 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 م